سلال اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کون سے بچوں کی زیادہ تیز آواز آتی ہے اس طرف آلے یا پھر اس طرف آلے دوبارہ آئے السلام علیکہ یا رسول اللہ اب آپ کی باری وعلیٰ علیکہ و اصحابی کا یا حبیب اللہ سب بچوں نے ادھر دیکھنا ہے لسی ڈی کی طرف نہیں دیکھنا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابی کا یا نور اللہ ماشاءاللہ سب بچے دروت پاک پڑھ لیتے لیکن نمان کا جو انداس تھا نا ایک مردہ پڑھ کے دکھا دیں نمان نمان کو درہ فوکس کی دیئے جی دکھائیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وا بھائی وا مزہ آگیا بھائی کیا آگیا مزہ مزہ آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی ٹھیک ہے میں کہوں گا ہمارے پیارے نبی سب کہیں گے ہمارے آخری نبی ٹھیک ہے ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہمارے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ اللہ پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم پرگرام لے کر آئے ہیں جس پرگرام کا نام ہے اسلام فور کٹس کیا نام ہے جی آپ بتائیے اسلام فور کٹس دوبارہ بھائی اسلام فور کٹس میرے بچے اسلام فور کٹس فور ہوتا ہے نا ون ٹو تھری فور اسلام فور کٹس میں سنتا ہوں آپ سے دوبارہ ٹھیک ہے اسلام فور کٹس کٹس اسلام فور کٹس سب ایک مرتبہ کہتے ہیں اسلام فور کٹس آپ جیسے پرگرام کر رہے ہیں کس طرح کریں گے آپ جیسے پرگرام کر رہے ہیں اسلام فور کٹس یہ انداز آیا جی دوبارہ جی دوبارہ اسلام فور کٹ آج نہایتی احسان سوال ہم جو مدنی چینل کی سکرین پر ہمیں دیکھ رہا ہے بچوں آپ بھی تیار ہو جائیں اپنی آپ ڈائرین نکال رہیں اسلام فور کٹس اور آج سوال ہم آپ سے یہ کر رہے ہیں آسان سوال کروں مشکل آسان آسان کر لیں اپنی بچے ہیں جی آسان سوال کرنے جا رہے ہیں اور سوال یہ ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہمارا یہ جو پرگرام ہے اس پرگرام کا نام کیا ہے تو آج ہیں ہمارے ساتھ چار سیگمنٹ کون سے چار سیگمنٹ پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مدرست المدینہ آن لائن مدرست المدینہ آن لائن دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے ہمارا اسلام ہمارا اسلام تیسا سیگمنٹ اس کا نام ہے پیارے انبیاء پیارے انبیاء اور چوتھا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے محفی لاینات یہ ہاں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ پیاری پیاری ناتیں پڑی جائیں گی اب پیارے بچوں وقت ہو گیا ہے مدنی قائدہ نکالنے کا آپ لوگ کے پاس مدنی قائدہ ہے جی دکھائیے جی جس کے پاس مدنی قائدہ ہے دکھائیے اور جو اسکرین پر بچے ہیں ارے واہ بھئی واہ مدنی قائدہ آ گیا ہے اور جو اسکرین پر بچے بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنا مدنی قائدہ نکال رہیں کیونکہ مدنی قائدہ پڑھائے جائے گا اور ہمارے کاری صاحب ہیں کاری حسین صاحب اکتاری انشاءاللہ یہ آپ کو مدنی قائدہ پڑھائیں گے اچھا کاری صاحب جب آئیں تو ان کے عدب میں ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے کیا ہو جانا چاہیے ان کو سلام کرنا چاہیے جب بھی کوئی بڑا آئے تو ہمیں اس کو سلام کرنا چاہیے اور چھوٹا آئے تب بھی سلام کرنا چاہیے ہاں سلام میں پہل کرنا چاہیے تو میں کاری صاحب سے گدارش کروں گا کہ کاری صاحب آئیں اور اپنی جگہ سمالیں اور ہمیں پڑھانا شروع کیجئے جی بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آپ کیسے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں کاری حسین صاحب آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ کل بھی ہم نے پڑھا مدنی قائدہ اور چند حرف ہم پڑھ سکے لیکن کم پڑھے پانچ حرف پڑھتے شاید پانچ یا چھ حرف پڑھتے لیکن بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ سکھا ہے تو آج نئے سٹیڈنز ہیں آپ کے ساتھ اور میں چاہوں گا سب بچے ایک ایک مردہ پڑھنا نام بتا دیں کاری حسین صاحب آپ کا نام حمزہ حمزہ یہ امامہ شریف کہاں جا رہا ہے آپ کا ہاں اس کو آگے کی جانب کیجئے یہ بہترین ہو گیا جی آپ کا نام عویس رضاد تاری نور المصطفی زبردست میرا نام حمد نوائن رضاد تاری ہے کیا بات ہے پہ کیا اسٹائل ہے جی میرا نام محمد سراج رضاد تاری ہے سراج صاحب ہیں آج جی میرا نام محمد سراج رضاد تاری ہے سراج صاحب ہیں آج تو بڑے پیارے پیارے بچے آئے میں ہیں اور آپ کے اببو مفتی صاحب کے بیٹے ہیں کیا نام ہے اببو کا مفتی صاحب مفتی صاحب نام ہے ان کے اببو کا بھائی نام تو ہوگا کوئی مفتی حسین ہاں جی مفتی حسین صاحب کے شہدادے بھی آج آئے میں ہیں اور یہ بھی ہمارے ایک پرگرام میں شامل ہیں جی کار صاحب کہاں سے شروع کریں گے کیا فرمائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے اسی سبق کی جانب عروف مفردات سبق نمبر ایک تو ہمارے سلسلے میں چونکہ بچے کچھ تبدیل ہو چکے ہیں نور المصطفیٰ یہ قلبی تھے اور آج کچھ نئے بچے ہیں تو پیارے بچوں آپ اپنا مدنی قائدہ کھول لیجئے ماشاءاللہ مدنی قائدہ کھول کر تختی نمبر ایک پر سیدھے ہاتھ کی کونسی فنگر کونسی انگلی رکھیں گے شہادت کی انگلی رکھیں گے ماشاءاللہ جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بھی جس طرح کاری صاحب آپ کو بتاتے جا رہے ہیں آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے آپ اپنا مدنی قائدہ لے کر آجائیے اور آپ اپنی انگلی رکھ کر دیکھ کر آپ نے پڑھنا ہے آباز مدنی چینل کی طرف رکھنی ہے اور قائدے کی طرف آپ نے نکاح رکھنی ہے ٹھیک ہے کاری صاحب اسی طرح جی بالکل پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ متوجہ ہو جائیں اور مدنی قائدے کی جو پہلی تختی ہے اس کا حرف نمبر جو ہے وہ ہے ساتوہ چھے حرف ہم نے کل پڑھ لیے تھے پیارے بچوں کس حرف پر آپ نے اپنی انگلی رکھی ہے پہلے سے ہی پڑھ دیا انہوں نے تو ماشاءاللہ کل والا پرگرام دیکھا ہو گا نا انہوں نے چلے پہلے کیا پڑھیں گے تعووز پڑھیں گے تعووز کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح ہے پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف بہت اچھی انداز سے پڑھنی چاہیے اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے جتنا بلند آواز سے پڑھیں گے اگر کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی سویا ہوا نہ ہو صحیح ہے نا ان کا خیال کرتے ہوئے بلند آواز سے بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں ملیں گی پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خو یہ ہمارا آج کا سبق ہے صحیح ہے خو جس پر ایک نکتہ ہوتا ہے خو کے اوپر کتنے نکتے ہیں دو یا ایک 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 ہی نکتہ ہے چلیں صحیح پڑھ لیجئے خو خو اچھا اس کو ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے پڑھنا تو مو سے یہ لیکن حلق یہاں سے آپ نے آواز نکال لی ہے صحیح حلق سے خو خو اچھا کاری صاحب یہ بتائیے جب ہم حلق سے آواز نکال رہے ہیں تو یہاں پر محسوس بھی ہوگا جی اگر میں ہاتھ رکھوں گلی رکھوں یہاں پر اپنی تو مجھے محسوس ہوگا کہ یہاں حرکت ہو رہی ہے یہ حلق ہل رہا ہے جی آپ نے بالکل اچھی توجہ مطلب ہے کہ دلائی ہے کہ جب بھی ہم ہم حلق سے پڑھیں گے تو یہاں ہمیں محسوس ہوگا کہ آواز نکال رہی ہے جی تو یہ ہے کہ اگر آپ بھی انگلی رکھ کر محسوس کریں تو آپ کو بھی پتا چلے گا کہ آواز آیا حلق سے نکال رہی ہے کہ نہیں نکال رہی ہے ہا ہا مان بھائی زیادہ تیز من دبا لیے گا آرام آرام سے سیب ہاتھ ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے جی ہا ہا جی بہت اچھا ہو گیا یہ اگلہ حرف تو بہت ہی آسان ہے ڈال اچھا کل ایک بات کھینچنے کے حوالے سے کہ بعض حروف ایسے ہیں ان میں کہ جن کو ایک علف تک کھینچا جاتا ہے اور بعض حروف ایسے ہیں جن کو زیادہ کھینچتے ہیں یعنی تین علف تک کھینچ کر پڑتے ہیں تو ہا تو ہم ایک علف تک کھینچ کر پڑیں گے سائیے پیارے بچوں کتنے علف تک کھینچ کر پڑنا ہے تیک اور علف کی مقدار کیا ہے ایک بند انگلی کھل جائے نورمل انداز سے یا کھلی ہوئی فنگر نورمل انداز سے بند ہو جائے کس طرح اس طرح ہو صحیحے کس طرح پڑھیں گے دوبارہ پڑھ لیجئے ماشاءاللہ اگلا حرف جو ہے دال جو ابھی ہم نے پڑھایا تھا اسے تین تین علیف تک کھینج کر پڑھنا ہے ایسے ماشاءاللہ آواز تھوڑی سی کم ہو گئی ہے ماشاءاللہ شکر سے بھی در میں جو ناظرین بچے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ سیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی کچھ میں ارز کرتا چلوں کہ آپ بھی کاری صاحب کو سبق سنائیے صحیح دال کے بعد اگلا حرف ہے دال کے اوپر اگر نکتہ لگا دیں تو وہ بن جائے گا زال اور آج ہم نے اپنے وائٹ بورٹ کی مدد سے کچھ حرف کی پہچان بھی کرنی ہے ٹھیک ہے جی تاکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو حرف کی پہچان نہیں ہو پاتی ایک جیسی شکلیں نظر آتی ہیں تو جیسے ابھی دال ہیں اب دال جیسی ہی شکل دال کی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس پر ایک نکتہ لگا ہوا ہے تو جب اس پر نکتہ آ گیا تو یہ کیا بن گیا دال ہاں اس طرح بنیں گے اچھا زبان جو ہے نا یہ اوپر کے دانتوں پہ لگانی ہے صحیح ہے تاکہ یہ حرف بلکل درست ادا ہو جائے اس طرح جس طرح کل آپ نے سا پڑھایا تھا جی جی بلکل اسی طرح سا کا بھی یہی مخرج ہے مخرج سے مراد نکلنے کی جگہ یعنی یہ حرف یہاں سے نکلے گا یا اگر بتا دیں کچھ کہاں زبان کیا ہے اور کس انداز سے نکلے گا اس کا جو آپ مخرج فرما رہے ہیں نکلنے کی جگہ کون کون سی ہیں جیسے باب کو جیسے ہا کے بارے میں جیسے آپ نے ڈائریکشن کا بتایا کہ جب ہم انگلی رکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے حل پر کے یہاں سے آواز نکل لے تو یہ ہے مخرج تو اب زال کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک زبان کی نوک جی زبان کی نوک ہے صحیح نا زبان کو ہاتھ نہیں لگا نا اور اوپر کے دانتوں کے جو اندرونی کنارے یہ زال کا مخرج ہے سمجھ میں آ گیا زبان ہے آپ لوگ کے پاس ہے نوک ہے اس کی آپ بتائیں آپ کے پاس دکھائیں زبان کہاں ہے زبان بہار تو نکالیں اندر ہے زبان تو یہ بہار آگئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا حصہ آگے کا حصہ یہ ہو گئی اس کی نوک کیا ہو گئی نوک نوک اب یوں کر کے بول رہا ہے نوک اب یہی زبان جو ہے آپ نے جو ہے اوپر کے جو دانت ہیں نا اوپر کے دانت ہیں جی اوپر کے جو دانت ہیں اس کے پیچھے لگا دینی ہے صحیح ہے کار صاحب اسی طرح جی بالکل ہاتھ نہیں لگانا ہے میرے بچے دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں یقین کریں اسی جگہ سے ادا ہوگا جی کاری صاحب ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجیے اگلا حرف بھی بہت آسان ہے حرف ہے را صحیح ہے آپ فنگر رکھیں جی اب پڑھ لیجیے را را جی اس طرح کہ زبان جو ہے نا اس طرح ٹرن ہوگی اور پھر سیدھی ہو جائے گی اس کا مخرج بہت ہی آسان ہے بس ٹرن کرنا ہے زبان کو اور پھر سیدھا کرنا ہے یہ را کا مخرج ہے صحیح ہے پڑھیں بھئی چلیں را را اگلا حرف را کے اوپر اگر نکتہ لگ جائے تو وہ بن جائے گا زا زا بن جائے گا جی اور زا اس طرح ہمیں ادا کرنا ہے کہ دونوں دانتوں کو آپس میں ملا لینے اس طرح کس طرح دانت ملائیں ما شاء اللہ آپ ملائیں بیٹا آپ بھی ملائیں آپ کہاں چلے آتے ہیں دانت ملائیں آپ کے ملتے ہیں دونوں دانت یہ بہت اچھے مل گئے دکھائیں طرح بہت اچھے پر رہے ہیں ما شاء اللہ دونوں دانت مل گئے آپ کے دیکھائیں پھاریں دونوں دانتوں کو ملا کر آپ نے کیا پڑھنا ہے زا اچھا پھر یہ آواز پیتا ہو جائے گی دونوں دانت ملائیں گے تو کیا آواز آگی آ رہی ہے لیکن حمزہ تو اپنی دانتوں کھول ہی نہیں رہے وہ تو بند کیوں ہیں حمزہ اببو دیکھ رہے ہوں گے کیوں دونوں دانت ملائیں پڑھیں بڑا لمبا ہے ایک علیف تک کھینچ کر پڑھنا ہے اس طرح ز اگلا حرف بہت ہی آسان ہے سین صحیحے جیسے اے بی سی پڑھتے ہیں اسی سے ملتے جلتے آوازیں سین صحیحے اور اس کو بھی دونوں دانت ملا کر پڑھنا ہے حمزہ نے پہلے سے ہی دانت دونوں ملا لیا آپس میں پھر مل جاتے ہیں تو پھر کھلتے نہیں ہے جب کھل جاتے تو ملتے نہیں ہے ترکیب میں لانا پڑھتا ہے چلیں پڑھ لیجئے سین سین اچھا اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے تین علیف تک کس طرح اس طرح جس طرح میں کر رہا ہوں آپ بھی اس طرح کریں دیکھئے پہلے مجھے سن لیجئے دیکھ لیجئے سین 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 حمزہ آپ تو دس انگلیاں لڑا ہے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں اپنی عمر کے تقاضہ ان کا کہ وہ اس حساب سے ہماری کلاس میں شامل ہیں رونک بنے ہوئے رونک بنے ہوئے لیکن باب کو اگر زیادہ کھینچ بھی لیا تو اچھا ہے حروف زیادہ کھینچ کر بھی پڑھنا کوئی مزایکہ نہیں ہے چھوٹے ساتھے کتنا کھر سکتے ہیں ابھی تین علیف تک ہمیں پتا چلا جتنا حمزہ کا سانس ہے اچھا جتنا کھر سکتے ہیں حمزہ سانس پتا ہے کیا ہوتے ہیں ان کو تو سانس ہے گلاسیس پتا ہے کیا ہے گلاسیس کھا ہے ارے واہ چلو گلاسیس کا پتا ہے انہیں اپنے سانس کا نہیں پتا کیا سانس سانس آپ کے ساتھ ہی ہے پتا ہے آپ کو ہاں ارے واہ بھائی واہ سانس آگئے چلیں تو اس کو تین علیف تک کھینچ کر اس طرح پڑھیں گے سین سین اچھا اب اتنا بھی لمبا نہ کھینچیں کہ مطلب بہت زیادہ لمبا ہو جائے تو نورمل جو اس کا انداز تین علیف رکھیں اس کو میں ہن میں یہ نورمل لگتا سعیے تین علیف تک کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح سین سین very good اگلا حرف تین نکتوں والا کتنے نکتیں ہیں تین ہے کے چار ہیں تین ہی ہیں اچھا چھنے سہیے شین شین جس طرح شور مچاتے ہیں شور یہ تو بعض بچے بہت ماہر ہوتے ہیں شور کرنے میں روز کرتے ہیں ملے کاری صاحب آپ کو دیکھیں کس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ سی سے آپ نے سین کا بتایا اب جس طرح شور کرنے والی بات ہوتی ہے جو بچے شور کرتے ہیں اس انداز سے آپ کو سکھایا جا رہا ہے ایک مرتبہ حرف تحجی کی جو حرف انتیس ایک مرتبہ اگر آپ نے صحیح طرح پڑھ لیے تو انشاءاللہ زندگی پر آپ کو کام آئیں گے جی کاری صاحب پڑھ لیجیے بیٹا اس طرح شین شین جی ہاں حمزہ یہیں پر ہی ہے غالباً شین پر ہی فنگر رکھی ہوئی ہے جی حمزہ صاحب کھاں تک پہنچے شین کے اوپر کتنے نکتے ہیں اوپر ہے نیچے اوپر اوپر ہے کتنے ہیں آپ بتائیے نا کتنے ہیں اوٹ کیجئے ایک ایک ہے شین کے اوپر ایک نکتہ حمزہ کا جو شین بناوا ہے اس کے اوپر ایک نکتہ حمزہ بھائی ایسا نہیں کیجئے آپ اپنے ابو سے پوچھئے کہ ابو ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ شین کے اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں آپ کے ابو اس مسئلے کا جواب بتا دیں گے کہ شین کے اوپر کتنے ہیں یہ ایک نکتہ ہوتا ہے نہیں بھائی تین نکتہ آپ اپنے ابو سے معلوم کر لیے گا یہ ایک تو پناوا ہے اچھا قائدے کو سیدھا رکھیں گے ٹھیک ہے قائدہ موڑے نہیں آپ ہیں بعض بچے اس طرح کر لیتے قائدہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی مطلب حصہ جو ہے موڑے نا ماشا اللہ اب پہ ناپ شریو چلے جی ابھی مدنی قائدہ پڑھنے کا وقت ہے اگلا حرف چلے اگلے حرف کی جانی پچھلا حرف کون سا پڑھا تھا بھائی دیکھیں آواز اس طرح ہونی چاہیے یہ آواز ہونی چاہیے صحیح ہے ہم دبردش ماشا اللہ جاری شب ماشا اللہ محمد سراج رضا نے فنگر کھول کر بھی بتا دیا کہ اس کو تین علیو تک کھینٹ کر دیا بھائی 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 زبردش گوڈ گوڈ آپ کا تو شین ہر حرف یوں ہی آرہا ہے آپ کا یوں ہی انداز سے آرہا ہے ہر حرف ارے بھائی 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 چلے چلے اپنا کاری صاحب کچھ کچھ کالس کی دانیب چلے اب جو کالس آئی ہیں ہم ان کی دانیب بڑھ رہا ہوں کالس ہیں بھائی حمزہ جی سنائیے کچھ کالس میرا نام آئیشہ بار ستاریہ ہے میں گھر پنجاز سے عز کر رہی ہوں آبی باپو آج کے سوال کا جواب اسلام فور کٹ ہے ہم جی ہاں درست جواب ہے آپ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیکسٹ میں محمد عمر رضا بول رہا ہوں آج کے سوال کا جواب ہے اسلام فور کٹ اسلام فور کٹ ہمارے پرگرام کے نام کیا ہے اسلام فور کٹ جی ہاں اور بتائیے بھائی میرا نام عرشہ محمد اکرم ہے میں کراچی سے عرض کر رہی ہوں مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے آج کے سوال کا جواب ہے اسلام فور کٹ ماشاءاللہ جی ہاں اگلی کول جی اگلی کول دیجئے میرا نام محمد بلاہ رضا بطاری ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب ہے اسلام فور کٹ جزاک اللہ خیر ہو جی ہاں یہ پروگرام آپ نے دیکھنا ہے آمین یہ پروگرام آپ نے دیکھنا ہے اور اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دینی ہے کہ مدنی چینل پر کتنے دن آ رہا ہے ہفتے میں پانچ دن پیر منگل بد جمعرات جمعہ جمعہ نہیں ہے جمعہ نہیں ہے پھر ہفتہ یہ پانچ دن آپ پروگرام دیکھیں گے اس پروگرام کی دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دیئے جی جو آج پڑھایا گیا ہے اس کی کچھ کالس وغیرہ ہیں تو وہ بھی دیں میں ڈگی سیرس کر رہی ہوں آج کے سوال کا جواب اسلام فور کٹس ہے جزاق اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جی کاری سب پروگرام کا نام تو میں خال میں لوگ کی زبانوں پر آ رہا ہے بچے دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی دعوت بھی بچوں آپ نے دینی اپنے دوستوں کو بتانا ہے اپنے کزنز کو بتانا ہے کہ بھئی یہ پروگرام سارا ہے اسلام فور کٹس جی کاری سب آگے بڑی اب اب وائٹ بورٹ کی مدد سے ہم کچھ حروف کو اس طرح سیکھیں گے کہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی شکلیں آپس میں ایک جیسی ہوتی ہیں چلیں جی اچھے یہ جو آج پڑھایا گیا ہے یہ ہوگی ہمارا سبق جی اس کو یہیں تک اچھے اگر ہم کچھ سنے بچوں سے جو آج پڑھایا گیا ہے اسلامہ صاحب سے شروع کرتے ہیں ایک ایک حرف پڑھیں گے ٹھیک ہے ایک ایک حرف شروع کریں انگلی رکھا جو آج پڑھایا ہے کاری صاحب نے جی جی کہاں تک پہنچے میرے بچے یاد نہیں جی جی یاد نہیں آرہا میرے بچے کو دیکھیں پڑھئے اب تو پڑھ دو جی بچہ ہے نا چھوٹا بچہ ہے لیکن چلو میں نے کان میں بتایا لیکن یہ بھی تو کولیٹی ہے نا سمجھ لیے بات بعض بچے اسے ہوتے ہیں ان کے کان میں بتا دیں ان کو بتا دیں پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں یہ اچھی بات ہے نہیں ہے نوان صاحب بتائیے کان میں بتا دیں دوبارہ سنا دیں مہی ایک مرتبہ خوف 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 کیا ہے خوف خوف اچھا جی اب آپ پڑھئیئے ایک حرف خوف 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 کے بعد والا حرف ڈال 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 بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ ڈال ڈال ماشاءاللہ نوان بھائی نے بغیر ہیلپ کے پڑھا ہے اچھا یہ کیا دوبارہ پڑھئیئے گا نوان صاحب ڈال ڈال یہ یوں پڑھنا ہے کاری صاحب نوان بھائی آپ کو اچھے لگ گئے ہیں اصل میں انہوں نے وہ ہیلپ کی بات کی میں نے کہا شاید انہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوگی تو یہ تو نوان بھائی ڈال تو نہیں ہے یہ تو ہم کیا ہے ڈال ڈال پورا لام بھی آئے نا ڈال ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ بہت اچھا پڑھا آپ نے گرڈ ہو گیا بھائی ہمزہ بھائی آپ پڑھ دیں آپ تو کوئی بھی حرف پڑھ دیں جی ہمزہ بھائی کیا پڑھیں گے ڈال 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 اور اس کے بعد ڈال 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 انہوں نے حفظ کیا ہے بھائی موزبانی سنائیں گے موزبانی نے دور سنائے جی آپ کی باری بیٹا ڈال جی ہاں ماشاءاللہ ڈال جی ہاں ماشاءاللہ تو ہم نے دو حرف اور بھی پڑھیں نا سین اور شین بھی سین اور شین جی چلیں جی اب جیسے کچھ حرف ایسے ہیں جیسے ابھی مطلب ہے کہ شاید وہ سمجھ نہیں پائے کہ بعض حرف ایسے ہوتے ہیں جن کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی اب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس چیز پر تھوڑی سی توجہ کیجئے جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں یہ ایک شکل ہے بپو ٹھیک ہے اب اس شکل پر جو نکتوں کے رد و بدل سے تبدیلی ہوتی ہے کبھی نیچے نکتہ آ جاتا ہے ایک نکتہ آ گیا ہاں اب ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کتنے نکتے لگائیں آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا ایک نکتہ لگایا ہے تو اس کو کیا کہیں گے کیا پڑیں گے اس کو با اچھا اگر ہم اس ایک نکتے کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں ختم کر دیں اور یہ کتنے نکتے لگائیں دو دو اب یہ کیا بن گیا تا محمد سراج آگے آگے ہیں آہ بھائی بھائی ایسی آواز جاری ہے آپ کی بیٹے ایسی جاری ہے آواز اچھا اب ہم ان دو نکتوں کو بھی مٹا کر جی تو اس پر اب یہ کتنے نکتے ہیں تی تو یہ کیا بن گیا سا ما شا اللہ سا لیکن سی ٹی والا سا نہیں ایک ہوتا نا جیسے یہ سین اس میں تو سی ٹی کی آواز آتی ہے لیکن اس میں سی ٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اس میں تین نکتہ لگا دیا تو تین نکتہ لگا دیا کیا بن جائے گا کیا بن جائے گا اب یہ کیا بن گیا اور کچھ جو عربی کے ہیں جو آپ نے شکل بنائی تھی جو نکتے آپ نے لگا ہے میں خیال میں یہ سارے کمپیٹ ہو گئے آج ہم نے جو آپ نے بتایا ہے ماشاءاللہ ایک دو ایک دو رہے گئے ہیں ایک دو رہے گئے ہیں اچھا سا میں یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سا میں جو نے سی ٹی کی آواز نہیں آئی گی سین کی طرح صحیح ہے اس کو پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے ایک شکل اور ہے اب دیکھیں یہ کون سی شکل بنید ہے اسامہ ہمیں بتا نہیں پائے تھے لیکن یہ ہے کہ اس کی مدد سے شاید یہ بتا دیں گے یہ بغیر نکتے والا ہے اسامہ یہ ہے اسامہ صاحب بتائیے کیا ہے نہیں یہ بتا ہے یہ کیا لکھا ہے ارے رکھتو جائیں آپ بتائیں ہا 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 کتنے خوش ہو رہے ہیں ہا بتا کے ماشاءاللہ شرما بھی گئے جی اگر اس پر ایک نکتہ لگا دیا جائے بڑھا ہوگے جی اب اس نکتہ لگا دیا صحیح ہے تو اب یہ کیا بن گیا خواہ ماشاءاللہ ایک شکل اور رہ گئی ہے وہ بتانے کے بعد پھر ہم اچھا جی اب کاری صاحب جو آپ کے بچے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں اب انہوں نے بھی کچھ کال ریکارڈ کروائی ہیں کچھ ان کی جانب بھی چلتے ہیں آپ کی موجودی سے ہم فائدہ اٹھائیں جی سنائیے کالز میرا نام آمان میں خود سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کو لیسن سنا ہوں گی خو ڈال 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 آمین آمین ماشا next میرا نام ڈال 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 ماشاءاللہ کار صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آج کا سبق شین تک تھا اور انہوں نے شین تک سبق سنایا ماشاءاللہ کچھ کہنا چاہیں گے اگر کچھ غلط ہی ہے کچھ مسرک ہے تو ان کی آپ پہ اصلاح بھی کیجئے ان کو سمجھائیے بس وہ فنگر ہے نا وہ کھولنے کا انداز جیسے خو ایک علف تک اور شین تین علف تک بس یہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے یہ انشاءاللہ حل ہو جائیں بہت اچھے حرف ہو جائیں گے جی نیکس کال دیں میرا نام امونہ تاریہ ہے میرا نام امونہ تاریہ ہے میرا نام امونہ تاریہ ہے ہم صادق آباد سے بات کر رہی ہیں اس پرگرام کا نام ہے اسلام فار کٹس ہمیں یہ پرگرام بہت اچھا لگتا ہے ہم تینوں بہنیں اس پرگرام میں قرآن پاک بھی پڑھتی ہیں ارے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ تین بچی آئیں بچے نہیں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ بچی کی آواز ہے یا بچی کی آواز ہے ٹھیک ہے یا آپ بولیں عسامہ آپ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ بتائیے آپ بچے کی آواز ہے بچی کی عسامہ دوبارہ بولیں سبحان اللہ بتائیے بچہ بچہ ہے دیکھ لیں بچی تو نہیں ہے بچہ ہے ٹھیک ہے تو تین بچیوں نے ایک ساتھ کالز کی اور کاری صاحب نے آج ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی جی کار صاحب اور کیا فرمائیں گے آپ تو ابھی تین بچوں نے مل کر کال کی ہے اور غالب انہوں نے سنایا بھی تھا یا بچوں نے کچھ سنایا بھی تینوں بہنوں نے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھئے یہ کون سی شکل ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس حرف کو ماشاءاللہ اب اس پر اگر تین نکتے یہ تین نکتے لگا دیئے اب یہ کون سا حرف ہو گیا ماشاءاللہ ہمارے سبق کا آخری حرف یہی تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں آپ پرگرامز دیکھ رہے ہیں پرگرامز کا نام کیا ہے اسلام پورٹے جو کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس میں ہمارے کاری صاحب ہوتے ہیں کاری حسین صاحب تو آج بھی یہ مدنی قائدے کی پہلی تختی ابھی چل رہی ہے تو کاری صاحب کب تک کمپلیٹ ہو جائے گی یہ ایک کیونکہ پہلی تختی میں حرف کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور پہلا پہلا سبق ہوتا ہے پہچان ہوتی ہے یہ ہم کمپلیٹ کرنی کوشش کریں گے تو مدنی قائدہ پڑھنا ہے اور یہ جو شروع کے حرف ہیں یہ بنیاد ہے یہی حرف جو پورے قرآن پاک میں موجود ہیں اور انہی سے آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے چلائیں گے تو یہ زینہ ہے یہ پہلا اس طرح پر زیادہ محنت ہوگی تو بہت بہت شکریہ کاری صاحب جزاک اللہ خیرہ اب کاری صاحب کو آتے وقت ہم نے سلام کیا تھا اور جاتے وقت بھی جزاک اللہ خیرہ کاری صاحب جزاک اللہ خیرہ تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام تھا مدرست المدینہ آن لائن جس میں بچوں نے سیکھنے کی کوشش کی اب ہم نیکس سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہوگا بتاو بھئے حمزہ بتا نہیں بتا نہیں جی نہیں 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 سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام ہمارا اسلام جی ہاں ہمارا اسلام سیگمنٹ ہوگا اور یوسف بھائی کیسے ہیں پہلے تم آپ کی طبیعت معلوم کروں اللہ کے شکر آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ جببہ امام شریف مدینہ مدینہ تو اب ہم پیارے بچوں بڑھ رہے ہیں کچھ کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ بچے ہم سے کیا بات چیت کر رہے ہیں میرا نام محمد احمد ہے جی میرا نام محمد ہے میرا نام محمد ہے میرا نام محمد ہے جواب ہے کہ آپ کی جو پروگرام ہے اس کا نام ہے اسلام فور کٹس جزاک اللہ خیرہ کو نام محمد ہے مانی چینل پانی چینل پانی پییں گے پانی چلیں جی میں آپ کو پانی پینی پہلے میں پہلے میں آبد باپو اسلام فور کٹس پروگرام بہت اچھا ہے اور اس میں جو سیگمنٹس ہیں مدرست المدینہ آن لائن پیارے انبیاء بچوں کی محفلے نات ماشاءاللہ بڑے پیارے پیائے سیگمنٹ ہیں لیکن اگر بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی بھی ہو تو کیا بات ہے مدینہ کی جی بھائی مجلس نوٹ کر لیں بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیو ہے یہ بہت اچھا رہا مجھے آپ نے کالز کی اور ہمیں مشورہ دیا کہ یوں کر لیں دیکھیں بچوں کا پرگرام ہے تو ہم چاہیں گے کہ بچے کس تنداز سے دیکھنا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں یوسف بھائی بچے کیا کر لیں اتنا سارا پانی کرا دیا بچوں کے ہم نے پرگرام بنایا ہے تو بچوں کی انٹرسٹنگ چیز کیا ہے بچے کیا دیکھنا اور سکھنا چاہتے ہیں چلیں بیٹھتے رہی ہے بیٹھتے رہی ہے اپنے کالز کے ذریعے سے اپنے تاثرات کا ازار بھی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر فیس بک پر یوٹیوب پر جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی کومنٹس کے ذریعے سے وہاں پر بھی کومنٹس کے ذریعے سے آپ اپنے کومنٹس تاثرات دے سکتے ہیں اور آپ کیا دیکھنا اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں یعنی جو چار سیگمنٹس ہیں ان چار سیگمنٹس میں مزید وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایڈ کر لیں کہ اس طریقے سے مزید بچوں کو سکھایا جائے کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ چیز جو اوریجنل پچھر ہے نیچرل ہے نیچرل چیز تو وہ چیز دکھانے کی کوشش کریں اب ہم مشورہ کرنے بیٹھتے ہیں کل بھی ہم نے مشورہ کیا کہ آج کیا پرگرام سے ہوا اس میں کیا غلطیاں تھیں کیا خامیاں تھیں کیا چیز اچھی تھی کس چیز کو برکار رکھنا ہے کس چیز کو اور اچھے انداز سے کرنا ہے اب ہم جن کے لیے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نیت تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے لیکن ناظرین کی آپ لوگ کے لیے ہم نے یہ پرگرام ڈیزائن کیا ہے بچوں کے لیے ہم ڈیزائن کیا ہے جو فیس بک پر ہیں جو بڑے ہیں وہ شامل ہیں تو وہ ہمیں مشورہ دے دیں کہ بھائی آپ اس پرگرام میں یہ چیز بھی شامل کریں ہو سکتا ہے آپ کے کوئی اسی بات ہو اور وہ پورے کا پورا سلسلے کا رخی بدل کے رکھ دے اور اس کا ثواب انشاءاللہ طرح آپ کو ملتا رہے گا تو ہمیں مشورہ بھی دیتے رہی ہے یوسف بھائی کیسے ہیں آپ کیا سے شروع کریں گے آج آپ کل ہم نے جو ہے ایمان مجمل سنا تھا ایمان مجمل کے تحت اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی کچھ خوبیاں اور اس کے کچھ نام یہ ہم نے کل سنے تھے اور چونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ مسلمان اور اسلام کا ایک بنیادی نظریہ اور کونسیپٹ اور یقین ہے عقیدہ ہے تو اس کی ذات کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں اس کے لیے ماننا ضروری ہے اور کن چیزوں سے اس کو پاک ماننا ضروری ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کن چیزوں سے پاک ماننا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے اس میں سے چند چیزیں ہم نے کل سیکھی دیں ویسے تو بہت تفصیل ہے اور کچھ چیزیں انشاءاللہ آج بھی سیکھیں گے اور کل سے انشاءاللہ ہمارا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہوگا لیکن آج ہم کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات سیکھنے کی مجھے کل بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے چار باتیں آپ نے بہین کی تھی اور مجھے امید ہے کہ جو کل جو بچے ہمارے ساتھ برگرام میں شامل تھے ان کے وہ ذہن میں نقش ہو گئے تھے ایک بچہ تھا چھوٹا سا اتنے اسلام کی بنیادی باتیں آپ سکھا رہے ہیں یہ بہت ایک اچھی بات ہے تو ایک چھوٹا بچہ تھا مدرسل مدینہ کا تو وہ کہا ہے میں رکھشے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تو امامہ شیف لگایا وہ وائٹ شوٹ پہنا ہوا اب اسے بچے دیکھنے میں بڑے پیارے سے لگے ہوتے ہیں تو رکھشے والے نے اس انداز میں کہا بیٹا تیسرا کلمہ آتا ہے چھوٹا کا بچہ تھا تقریبا اس کی سات یا آٹھ سال عمر ہوگی بیٹا تیسرا کلمہ آتا ہے تو بچہ مدرسل مدینہ کا پڑا ہوا تھا اس سے نہیں معادل ہوگا کہ مدرسل مدینہ کا بچہ ہے تو وہ جو بچہ کہنے لگا میں تیسرا کلمہ بھی سناؤں گا اور نماز جنادہ کی دعا بھی سناؤں گا ماشاءاللہ یعنی اگر اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اگر آپ کے بچوں کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں کچھ تو بنیادی چیزیں یہ سیکھنا فرد ہے ماشاءاللہ اور بچے بھی ہمارے ساتھ پرگرام میں شامل ہو گئے ماشاءاللہ کل والے بچے بھی آئے میں بھئی انہیں تو سبق سننا نہ بڑھیں گا آج تو سنتے ہیں دیکھنے کی سندہ سے تو اگر آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو انبیاء اکرام کے نام یاد ہو قرآن پاک کی صورتوں کے نام یاد ہو چند صورتیں یاد کروا دیں اسی طرح جو بنیادی چیزیں اگر ابھی سے ان کے ذہن میں بڑھٹ گئیں تو انشاءاللہ جو جل بڑے ہو کر وہ بھولیں گے نہیں جی یسو بھائی کان سے شروع کریں گے اچھا کل جو ہم نے پیارے بچوں چار باتیں سیکھی تھی انہیں میں ایک بار آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ بھی مجھے سنا دیں جو موجود بچے ہیں وہ بھی سنائیں گے اور آپ کے پاس کاپی اور پین بھی ہیں تو آپ اس میں وہ نوٹ بھی کرتے جائیں گے جو نیا ہم سبق سنیں گے نا تو وہ بھی آپ نوٹ کرتے جائیں گے لکھتے بھی جائیں گے تو آپ نوٹ بھی کرتے جائیں گے اور ہمارے پاس بلیک بارڈ بھی موجود ہے پہلے میں دورائی کر دیتا ہوں کل ہم نے سب سے پہلا عقیدہ جو سیکھا تھا اللہ ایک ہے مل کر میرے ساتھ دورائیں گے آج ما شاء اللہ بچے انرجیٹک لگ رہے ہیں کافی اور کافی اچھا ریسپونس بھی میں نے دیکھا یعنی جب وہ تلاوت والا ہمارا چل رہا تھا تو اس میں میں دیکھ رہا تھا ماشاء اللہ بہت ہی اچھے طریقے سے بچے ریسپونس نہیں جب یہ بلنے پر آتے ہیں تو بہت زیادہ بولتے ہیں دیکھیں آگئے ہیں ماشاء اللہ اس طرح بولنا ہے آ کر بولنا ہے اللہ ایک ہے دوبارہ کہیں اللہ ایک ہے ماشاء اللہ اچھا دوسرا ہم نے عقیدہ سیکھا تھا وہی اس بات کا لائک ہے کہ اس کی عبادت کی جائے دورائیں میرے ساتھ وہی اس بات کا لائک ہے جس کی عبادت اور تیسرا یہ کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں سب اسی کا اس کا محتاج ہے بھئے آواز نکالیں آواز نکال کے پڑھئے آپ لوگ بعض بچوں کے آواز کم آرہی ہے باواز ہے بلند ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہے گا بہترین ماشاء اللہ دوبارہ وہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خوب رحمتیں برکتیں نعمتیں رشید فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ بھئی حمزہ بولنا ہے میں نے نہیں بولا حمزہ سے بھی لے رہتے ہیں حمزہ آپ بھی بولیں وہ ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہے گا سبحان اللہ اب پیارے بچوں ہم نے اگلا آج کا سبق سیکھنا اور سمجھنا ہے آپ نے بھرپور توجہ میری طرف اور بورٹ کی طرف رکھنی ہیں تاکہ آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آ سکیں جو ہم سیکھنے کے لئے جا رہے ہیں باپو مارکر تو دے دیں لکھنے کے لئے لکھوں گا کل آپ لے کر آئے میں لے کر گیا نہیں تھا واپس ہی رکھ کر چلا گیا تھا یہ مارکر لے کر آئیے جب تاکہ مارکر آتا ہے آپ توجہ کے ساتھ سنیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کی توجہ میری جانے میں حمزہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بیٹا چلیں دیکھیں وہ جسے چاہے زندہ کرے اور جب چاہے وہ جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے اللہ تعالی بھئی زندگی دینے والا کون ہے اللہ تعالی موت دینے والا کون ہے اللہ تعالی زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے تو جسے جب چاہے اگر اللہ نہ چاہے پوری دنیا بھی کوشش کر لے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کسی کو زندگی دینا نہ چاہے پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا ہے یہ ہمارا اسلام ہے اور یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا ہے سب کو کس نے پیدا کیا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے بچوں باتیں تو ٹھیک ہے پیارے بچوں آپ نے لکھ لیا یہ ہے دیکھیں آپ کے پاس کوپی پہنے نا آپ اس کو نوڈ کرتے جائیں یہ بھی ہے کہ پیارے بچوں آپ کو جو باتیں پتا چل گئیں ٹھیک ہے ابھی اس کا تھوڑا ایک پیکٹیکل کروات ہے میں ابھی ذہن میں آیا کہ جو باتیں آپ کو معلوم ہوتی جا رہی ہیں آپ دوسروں کو بتانا شروع کریں آج جو یوسوب بھائی نے آپ کو بتایا اپنے برابر والے کو بتائیں آپ ان کو بتائیے جو آج یوسوب بھائی نے بتایا ہے آپ کو یہ ابھی آپ پڑھا رہے ہیں کچھ اور لے لیں پھر اس کے بعد ہم ان سے آپس میں ایک دوسرے کو یہی باتیں ہاں تین چار پوائنٹس ہو جائیں گے نا تو پھر آپ اس میں ایک ریویس کروا لیں گے یہ بھی ایک اچھی بات ہے اگر آپ اگر یوں کہتے ہیں میں سنوں گا تو اس وقت توجہ یوں ہوتی ہے سنیں گے استاذ صاحب اور یہ ہوتا ہے کہ پڑھا کے چلے گئے تو پھر وہ شاید ذہن میں بھی ٹھیک ہے بیانے بچوں تو ہم نے آج کا جو ایک پوائنٹ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں کہ وہ جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے وہ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا وہ کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے اچھا اگلی جو بات ہے نا وہ بہت ہی اہم ہے اور توجہ کے ساتھ سننی بھی ہیں اور سننے کے بعد اس کو لکھنا بھی ہے وہ ہر کمال اور خوبی والا ہے کمال کیا ہے بھائی ہے ہاں وہ ہر کمال اور خوبی والا ہے پہلے اس کو سنیں وہ ہر کمال اور خوبی والا ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک شخص ہے وہ لکھنا اچھے طریقے سے جانتا ہے بولنا اچھے طریقے سے جانتا ہے جیسے کہ آپ ہیں اور جزاک اللہ اور سمجھانا اچھے طریقے سے جانتا ہے جیسے کہ آپ اور جیسے کہ آپ پروگرام ماشاءاللہ اچھے طریقے سے حساب برابر ہو جائے گا اچھا دیکھیں تو اس میں کمال کیا ہے یعنی کامل طریقے سے وہ کام جو کر سکتا ہو اس کو کہتے ہیں یعنی آپ کہلیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے کوئی کام کر دینا کمال کے ساتھ وہ کام کرنا کیلاتے ہیں کمال طریقے سے لکھا ہے اس نے کمال طریقے سے کھانا بنایا ہے کمال طریقے سے بولا ہے کمال کر دیا ہے ایک کام کامل طریقے سے کیا جائے اس کو کہتے ہیں کمال اللہ تعالیٰ ہر کمال اور خوبی والا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کام ہیں وہ بالکل کامل ہیں مکمل ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے تو ہر کمال اور خوبی والا ہے پیارے بچو آپ نے لکھ لیا آپ نے بھی لکھ لیا ہر کمال اور خوبی والا ہے آپ بھی لکھیں پیارے بچو اچھا یہ ہے کہ جو بھی آپ خوبی پڑھائیں تو اس سے پہلے ہم نے اللہ پاک بھی بولا جائے اللہ پاک ہر کمال اور خوبی والا ہے اللہ پاک ہر کمال اور خوبی والا ہے لکھ لیا آپ نے اب میرے ساتھ دورا ہے وہ پڑھیں اب دورا ہے میرے ساتھ آپ بتائیں حمزہ اللہ پاک ہر کمال اور خوبی والا ہے خوبی والا ہے جی نوان نوان صاحب اللہ تعالیٰ ہر خوبی والا ہے سبحانہ اللہ ایک رہ گیا ایک رہ گیا دوارہ صحیح ذرا صحیح کریں سوچیں 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 ذرا دیکھیں ٹیسٹ ہو رہی ہے تو آپ اتنی بار دورایا گیا ہے حمزہ نے بھی سنا دیا تھا ورنہ اسامہ سے سننیں گے اللہ تعالی خوبی والا ہے ایک لفظ دیکھے آئے آیا بھئی ان سے ان سے ہاں آیا بھئی آیا اللہ تعالی ہر کمال ہر خوبی والا ہے ہر خوبی والا ہے ماشاءاللہ یہ ہے کہ یہاں پر تو بچوں کو یاد ہو گئی ماشاءاللہ کچھ ہم جو آپ نے کل کلاس دیتی اب کچھ کل کی جانت پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں بچوں نے کیا ہمیں کل رپورٹ کروائی جی سنائیے میں گلاچی سے حزیفہ خالد عرض کر رہا ہوں کل کا سبق اللہ ایک ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں سے آل کورٹ سے زین بات کر رہا ہوں کل کا یہ سبق تھا اللہ ایک ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے سارا جہاں اس کا محتاج ہے ماشاءاللہ اگر عیسیٰ بھائی یہ آپ جس طرح پڑھا رہے ہیں اور یہ باتیں بچوں کے ذہن میں ابھی سے بیٹھ گئیں تو یہ تو کمال ہو جائے گا یہ بڑے بڑے لوگوں کو اقائیش حسب نہیں معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ الحمدللہ علم دین مدنی چیندر کی برکت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ کچھ وہ باتیں اچھا یہ ساری ایک ساتھ ہم پڑھا دیں گے تب بھی نہیں آئے گا یہ دو دو چار چار مستقل استقامت کے ساتھ دیکھنے کا فائدہ ہے ٹھیک 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 اور کالس ہیں تو دے دیں آپ بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے آبید باپو اس کے سیگمنٹ بھی بہت اچھے ہے مگر آپ اس کے سیگمنٹ میں ایک سیگمنٹ مدینی کا سوڑی بھی کل لے مدینہ مدینہ واہ بھائی واہ کیا مشہد دے دیا اچھا یہ پرگرام میں نے لے کر آئے ہوں میرے ساتھ پوری مجلس ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے ان کے آوازیں وغیرہ آ جاتی ہیں کبھی کبھی ان کے جلوے نظر آ جاتے ہیں تو پوری ایک مجلس ہے پوری ٹیم ہے اچھا ہم تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن یہ کیمرہ میں نے ایک کیمرہ ادھر جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شوٹ دکھائی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو ہیں ایک چلا رہے ہیں کیمرہ بنا رہے ہیں اور شوٹ بنا رہے ہیں پھر کچھ جو ہے وہ کھڑکیوں کے ذریعے جو ہمیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ یوسیب بھائی ہمارے مفتیش صاحب ہیں یہ منظر عام پر ہیں اور اسی طرح پوری ایک مجلس ہے جو کہ بچوں کو لے کر آتی ہے بچوں کو چھوڑتی ہے اور پھر کچھ آئیڈیاز مجلس ہیں پھر یہ پورے جب یہ تیار ہوتے ہیں تو پھر بنا ہے اسلام فور کٹس اتنے سارے لوگوں کی محنط ہے مدنی کسوٹی کر لوں آپ سے چلیں ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے مشورہ تو آیا بھئی مشورہ آیا ہے اچھی بات ہے جب کوئی مشورہ آتا ہے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ چلیں مشورہ دینا میرے بچے ادھر بیٹھیا بچہ ہے نا چھوٹا بچہ ہے ہمارے پاس نہیں آئے گا کہاں جائے گا ٹھیک ہے جب سلسلہ ختم ہو جائے گا تو کہاں جائیں گے بیٹھا گھر گھر جائیں گے چلو ابھی تو پیٹی کرسی پہ جائیے بھائی یہ نہیں جا رہا ہے یہ نہیں جا رہا ہے چلیں جی وہ ہر کمال اور خوبی والا ہے ادھر بیٹھے آئیے وہ ہر کمال اور خوبی والا ہے دورائیں ذرا وہ ہر کمال اور خوبی والا ہے اگلا پوائنٹ وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے اللہ پاک ہم کہتے ہیں اللہ پاک وہ پاک ہے نا اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے آپ بھی بولیں اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے پاک ہے ماشاءاللہ دیکھیں عیب کا مطلب کیا ہے اب آپ نے عیب کے معنی ہو جائے شاہ صاحب نہیں پوچھتا ہاں جی میں تھوڑا آپ کے مارکر لے کر آ گیا اب آپ اس کو لکھیں اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے آپ سنیں کہ ان سے تو میں تب تک لکھ لیتا ہوں اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے اچھا عیب سمجھتے ہیں عیب عیب نوان صاحب ادھر دیکھنا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں عیب جیسے کہ یہ رکھا بھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے یہ کیا ہے ابھی صحیح صحیح ہے اچھا اگر یہ ٹوٹ گیا دیکھیں چل رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یہ یوں چلتا واہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو اگر یہ ٹوٹ ہیلو ہیلو کیا کر رہا یہ مت کرو اگر یہ ٹوٹ گیا تو اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا پہلے صحیح تھا بعد میں خراب ہو گیا اسی طرح کیا ہیلو ہیلو کر رہا تو بعض چیزیں ہوتی ہیں ان میں عیب پیدا ہو جاتا ہے جیسے موبائل ہے موبائل کی سکرین ٹوٹ گئی تو موبائل میں کیا پیدا ہو گیا عیب پیدا ہو گیا ٹھیک ہے تو پیارے بچوں عیب آپ سمجھ گئے کوئی چیز پہلے صحیح تھی آدمے خراب ہو گئے تو اب کیا ہوگا اس کا عیب صحیح حضرت صحیح بتایا میں نے ماشاءاللہ تو اچھا کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو اس میں آپ کہیں گے ماشاءاللہ کیا کہیں گے ماشاءاللہ اس کو صحیح کون بول کے بتائے گا جی سراج صاحب ماشاءاللہ 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 نہیں ماشاءاللہ ماشاء شاہ کو بھی کھٹ جائیں ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ جی آپ پڑھئی ہے ماشاءاللہ جی گوڈ گوڈ بہترین اب یہ ہمارے یوسف بھائی نے کف دیکھیں بھائی بورٹ پر آپ کے پاس آگیا ہے لکھاواز راج کو دیکھیں گوڈ بہترین چلیں یوسف بھائی کی جانب بڑھیں جسے چاہے زندہ کرے جب چاہے موت دے یہ تو ہم نے سیکھ لیا وہ ہر کمال اور خوبی والا ہے یہ بھی پڑھ لیا ہم نے اللہ ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کمی والی نقصان والی عیب والی کہلائے ٹھیک ہے جی جیسے مثال کے طور پر جھوٹ بولنا یہ کیا ہے خوبی ہے یا عیب ہے بتائیں عیب ہے اللہ تعالی جھوٹ سے پاک ہے ٹھیک ہے اچھا سو جانا انسان جب سوتا ہے نا تو اس وقت وہ اپنے بظاہر ہوش و حواث میں نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالی سونے سے پاک ہے اللہ تعالی تھکن سے پاک ہے کیونکہ انسان کی ایک آپ کہلیں کہ اس کے اندر نقص ہے کہ وہ تھک جاتا ہے کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے لیکن اللہ تعالی تھکن سے پاک اللہ تعالی نین سے پاک اللہ تعالی عیب سے پاک وہ بیمار ہونے سے پاک ہے اس کو کوئی بیمار نہیں کہہ سکتا ہے تو اللہ تعالی ہر عیب سے پاک اچھا اسی طرح ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے پیارے بچوں دیکھیں ہم سنتے ہیں نا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا تو آپ جسم کے کس حصے سے سنتے ہیں ناک سے سنتے ہیں آنک سے سنتے ہیں کان سے سنتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں کہاں سے ہم چشمے سے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اچھا دیکھیں ہم سننے کے لئے کس کے مہتاج ہیں کانوں کے مہتاج ہیں بولنے کے لئے مو کے مہتاج ہیں دیکھنے کے لئے آنکھوں کے مہتاج ہیں اگر آنکھیں نہ ہوں کسی کی تو وہ نہیں دیکھ سکتا اگر کان نہ ہو تو وہ نہیں سن سکتا اگر مو نہ ہو تو وہ بول نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اللہ تعالیٰ کلام بھی فرماتا ہے لیکن اس کا سننا کانوں سے پاک ہے اس کا دیکھنا آنکھوں سے پاک ہے اور اس کا بولنا زبان اور مو سے پاک ہے کیونکہ اس کے لئے ایک اور عقیدہ ہم بیان کرتے ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے اللہ جسم سے پاک ہے اللہ پاک جسم سے پاک ہے ہر جگہ سے پاک ہے وہ جسم سے پاک ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے وہ مکان سے پاک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دیکھیں ہم تو ابھی ایک مکان میں ہیں نا کسی فلور کے اوپر ہیں کسی جگہ کے نیچے ہیں رائٹ لیفٹ آگے پیچھے اوپر نیچے ایک مکان ہے ہمارے ٹھیک ہے اور ڈائمنشنز ہوتی ہے مختلف پہلو ہوتے ہیں دیکھنے کے اس کو جہتے ہوتی ہے سمت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکشن سے پاک ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نیچے ہے اللہ اوپر ہے اللہ دائیں ہیں اللہ بائیں ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے پاک ہے اگر کوئی کہہ اللہ پاک اوپر ہے تو یہ غلط ہے اللہ پاک اوپر ہے جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں اوپر والا ہی جانتا ہے تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے اللہ پاک اوپر نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پیارے بچوں ذہن میں بٹھانے ضروری ہے بالخصوصہ ہمارے سکرین پر بچے بیٹے ہیں یا بڑے اسلامی بھائی ہیں بہنیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ بعض اسکول کی بکس میں یہ لکھا ہوتا ہے شاہ صاحب اللہ کہا ہے اللہ اوپر ہے اوپر ہے اللہ آسمانوں میں یہ کہا جاتا ہے جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر کی ترشارہ کرتے ہیں حالانکہ منع کرتے ہیں علماء کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے اللہ کو اوپر کہنا نیچے کہنا آسمانوں میں کہنا اچھا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں شاہ صاحب کہ اللہ ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ہر جگہ بھی نہیں بھولا جائے گا جگہ سے پاک ہے نا اللہ اللہ دیکھیں یہ عقیدہ ہے نا یہ ذرا دور ہے میرے شاہد وہ مکان سے پاک ہے اللہ ایک منٹ اللہ پاک اللہ مکان سے پاک ہے بولیں اللہ مکان سے پاک ہے اللہ مکان سے پاک ہے اللہ مکان سے پاک ہے اس لیے مکان جگہ یہ ایک والے کی معنی میں نا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اوپر ہے کیونکہ اوپر بھی ایک جگہ ہے نیچے ہے نیچے بھی ایک جگہ ہے یعنی جو بھی اب شرط کا نام لیں گے تو جگہ ہے اللہ ہر جگہ ہے تو جگہ سے اللہ کو پاک ماننا ضروری ہے کیونکہ ایک سمجھانے کے لئے کہتا ہوں جب ہی ایک بات کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر جب گھر شبہ مراج پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو وہ لا مقاہ اس کو ایک لا مقاہ کہتے ہیں یعنی کوئی مقاہ نہیں یعنی کوئی مقاہ نہیں تو اس کو بھی ذہن نشینا ہے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے اللہ پاک مکان سے اللہ مکان سے پاک ہے اللہ مکان سے پاک ہے اللہ جسم سے پاک ہے میں چاہتا ہوں گا يوسف بھائی جو آپ نے پڑھا ہے ہر بچہ ایک ایک کوئی لائن سنا رہے خیق ہے چلیں گی مشورہ گلگلہ آپ سنائیے پہلے آپ مائک میں اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے ماشاءاللہ میرا پاک مکان ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا بہترین ماشاءاللہ یہاں سے کوئی سنائے گا یہ لکھا ہے نا آپ نے یہ لکھا ہے یہ فائدہ ہو پوائنٹس ہیں نا یہ دو راتے رہیں گے یاد ہوتے رہیں گے پوچھ لیں ان سے پوچھ لیں مشورہ کر لی ہے انہوں نے بھی بھی نہیں آ رہا اللہ پاک جسم سے پاک ہے بہت پیاری بات کی یہی والی بول دیں اللہ عیب سے پاک ہے اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے سات نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ مکان سے پاک ہے بہت ساری باتیں آج یاد کروا دیں آپ نے بچوں کے ذہن میں نقش بھی ہو گئی ہیں اب ہم کالز کی جانب بڑھتے ہیں ان کے ذہن میں کس طرح نقش ہو رہی ہیں ان کے جسم میں کس طرح یہ باتیں آ رہی ہیں لیں بھئی ہم کال دیں آپ بولیں جی لیں آپ بول دیں کالز دیں کالز دیں میرا نام مومنہ تاریہ ہے میں نروال سے بات کر رہی ہوں اللہ ایک ہے وہ کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں وہ ہمیشہ صرف ہے ہمیشہ رہے گا ماشاءاللہ دوسری کال نام مومنہ تاریہ مامہ تاریہ آمنا تاریہ ہم آپ کو ایمان مجمل سنائیں گی آمن تو باللہ وما ہوا بی اسمائی وصفات ہی وقبل تو جمعیہ احکام ہی اکران باللسان ماشاءاللہ تینوں بہنوں کا بہت بہت شکریہ جزا اللہ کہیں گے کیا کہیں گے کلہ کہیں گے جب بچیوں کی بات ہوگی تو جزا کلہ جزا کلہ خیرہ اور جب بچے کا شکریہ آدھا کہیں گے تو کس طرح جزا کلہ جزا کلہ خیرہ دوسری کال دوسری کال سیدن جی سید رضا تاریہ میں عمر کو چیر سے حس کر رہا ہوں اللہ تعالیہ ہر کمال اور خوبی والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نیکسٹ چوتی کال اللہ ایک ہے اللہ خمسہ ہے اللہ خمسہ دے گا پانچ بھی کال پانچ بھی کال ایک کال سیدن جی میرا نام محمد عمر فاروق ہے میں سرطارہ پال فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں آج کا سبق ہے اللہ تعالیہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ہم سب اس کے محتاج ہیں اللہ تعالیہ کسی کا محتاج نہیں چھتی کال تو کیا کال سی رہتے رہیں گے چھتی کال لیں چلیں جی ایک آخری کال دے لیں ٹھیک ہے جی میرا نام سبیان عردداریہ ہے میں بابر مدینہ کراکی سے پیارڈ کر رہی ہوں اللہ عز و جل ایک ہے اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہم اس کے محتاج ہیں کیڈز مدنی چینل ہماری مدنی چینل بسے بس یہ کال سیاں چل رہی ہیں ان بچوں کو مدہ آرہا ہے جی آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا اب دوسرے بھائی دوسرے بھی سیگمنٹیں ان کے جانے بڑھیں گے چلیں اب کال سم لیں گے یہ تو ہمارا سیگمنٹ جو اختتام ہوا بچوں کو یاد کرنے میں مزہ آیا اور انہوں یاد آسانی سے کر لیا اور یہ آپ نے دوسروں کو بھی یہ باتیں بتانی ہے اپنی ڈائری بنا لیے کیا ہو گیا میرے بچے تو آپ نے کتنی کال لینی ہے ایک لینے آخری ٹھیک ہے آخری کال ٹھیک ہے کون بولے گا اچھے طریقے سے کون بولے گا آخری کال ایک ایک کر کے آپ بولو آخری کال آخری کال آخری کال آخری کال پرگرام ختم ہو رہا ہے آخری کال ابھی اور چلے گا پرگرام چلیں جی لاسٹ کال اس سیگمیت اس سیگمیت اس سیگمیت اس سیگمیت اس سیگمیت اس سیگمیت کبول کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں اس سیگمیت یہ کل جو آپ نے پڑھایا تھا نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ سیگمیت تو ہمارا آٹھ میں کال بس یوسف بھائی یہ آپ کو جانے نہیں دیں گے اور اسی طرح یہ سیگمیت جو ہے چلتا رہے گا کل نہیں پھر پرس ہو انشاءاللہ تو پھر یہ جو ہے ہمارا سیگمیت اس سیگمیت کا نام کیا تھا بچھو ہمارا اسلام اب یوسف بھائی اسے ہم اجازت لیتے ہیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جی پیارے بچوں اب اس طرح ہمارا یہ سیگمیت جو ہے اختتام ہوا اب دو سیگمیت باقی ہیں ایک ہے پیارے انبیاء اور ہے محفل نات تو آج ناتوانی ہوگی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے آپ کو کلام سنائیں گے مزیدار قسم کا سیگمیت ہوگا تو اب یہاں پر جو آج بچے آئے پر بڑے جوش میں ہیں اور اگر آپ یہاں پر ہونا آپ جو گھر میں ہیں اور جن کے گھر میں بچے ہیں تو دو بچے ہوں تو کیا ہو جاتا ہے آپ اس کا اندادہ کر سکتے ہیں اور پھر جاتین ہوں جب ارے رگیا بھائی پوراہم کرنا ہے تو یہ چھوٹی موٹی باتیں پیاری پیاری باتیں چلتی رہیں گی اب ہم بڑھیں گے اگلے سیگمیت کی جانب جس میں آپ کو انبیاء اکرام علیم السلام کے بارے میں بتایا جائے گا اور سیگمیت کا نام ہے پیارے انبیاء اللہ علیہ وسلم سمجد اللہ علیہ وسلم وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ماجب بھی آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ تشریف رکھیں اچھا جی پیارے انبیاء ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اور انبیاء اکرام علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے کچھ نہ کچھ سنتے ہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ یاد بھی کرواتے ہیں کل حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا ان کی سیرت سے روشنی حاصل کی تھی آج کیا بتائیں گے آج بھی انشاءاللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ سنیں گے لیکن کل پیارے بچوں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ سنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا کس سے پیدا فرمایا مٹی سے اچھا اسی طرح ہم نے یہ سنا کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت سارا علمتہ کیا کتنا سارا بہت سارا علمتہ کیا فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں کن کو حکم دیا تھا فرشتوں کو اچھا ایک انپورڈنٹ بات بھی ہم نے سکھی دی وہ یہ تھی کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایگو تھا اپنے آپ کو اچھا سمجھتا تھا تو اس نے سجدہ نہیں کرا تو وہ برا بن گیا اور اللہ پاک کی بات نہیں مانی اس نے اور وہ کافر ہو گیا تو پیارے بچوں انشاءاللہ آج بھی ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ انفرومیشن شیئر کریں گے پھر لاسٹ میں ہم کوشن آنسر کا سلسلہ بھی کریں گے آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنو انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی صیرت کے بارے میں کہ آدم علیہ السلام آج کیا کیا سیکھا رہے ہیں آپ کس طرح شروع کریں گے آج انشاءاللہ کرتے ہیں بابو بیل بازے کر لیں گے جب سوال جواب کا سلسلہ ہوگا سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں آج کے پرگرام کا فارمیٹ کچھ اور ہے جس طریقے سے آپ چل رہا پہلے آج کے پرگرام کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کچھ باتیں آپ سے معلومات کی جائیں گی اور پھر آپ کو شاباش ملے گی تو پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نے سنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ اس کی وجہ سے برا بن گیا تھا اور اس کی جو ویلیو تھی نا وہ بالکل گر گئی تھی اچھا جب یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوا تو اب وہ غصے میں آ گیا کیا آ گیا غصے میں اب وہ بدلہ لینے کے لیے بٹھا ریونج لینے کے لیے میں کسی طرح بدلہ لوں اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں جگہ دی کہ آپ یہاں رہیں اور دونوں جو چاہے کھائیں جو چاہے پییں لیکن ایک بات ارشاد فرمائی اور ایک حکم دیا کہ ایک درخت ہے اس کے قریب آپ دونوں نہیں جائیے گا کہ اس درخت کے قریب آپ نہیں جائیے گا اور اس سے نہیں کھائیے گا اب شیطان چونکہ بدلے کی آر میں تھا اس کو بدلہ لینا تھا اس کے ساتھ تنہ سارا یہ ہو گیا تھا اس کو ملا موقع جنت میں ہی اب یہ موقع اس کو ملا اب اس نے کیا کیا اب وہ آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اس نے کہا کہ آپ کو بتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے یہ کہا کہ آپ کو اس لیے روکا ہے تاکہ آپ اگر اس کا پھل کھالیں گے تو یا تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے یا آپ فرشتے بن جائیں گے اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بظاہر یوں مانی نہیں تو اس کو لگا بات بن نہیں رہی ہے اب اس نے بچوں کیا کہا اس نے جھوٹی قسم کھا لی کیا کیا جھوٹی قسم کھا لی اللہ پاک کی قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں میں آپ دونوں کا بھلا چاہتا ہوں اچھا چاہتا ہوں اب حضرت آدم عڑی صلاة والسلام اللہ پاک کیتنے بڑے نبی انہوں نے سوچا بڑا جھوٹی قسم کوئی کون کیسے کھا سکتا ہے اللہ پاک کی جھوٹی قسم کیسے کھائی جا سکتی ہے تو حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو پھل تھا درخت کا وہ لیا اور کھا لیا اور عدی آدھ بڑی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور انہوں نے بھی اس سے کھا لیا تو پیارے بچوں اللہ پاک نے چونکہ آپ دونوں کو منع فرمایا تھا اس درخت کے پاس جانے سے تو جب انہوں نے پھل کھایا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو منع نہ کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور کیا میں نے تمہیں یہ نہ بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے کیا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے تو پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر بھیج دیا ہم نے کل سنا تھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ پاک نے بھیجا تو وہ اس وجہ سے زمین پر بھیجا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ دونوں اس زمین میں ایک لیمیٹڈ وقت تک رہیں گے ایک ٹائم پیریٹ آپ کا فکسٹ ہے اور آپ اس وقت تک آپ رہیں گے اور آپ دونوں نے اس میں زندگی گزارنی ہے اب حضرت آدم علیہ السلام پیارے بچوں جب زمین پر تشریف لیا زمین پر آپ کو بھیجا گیا تو آپ بڑے پریشان آپ بڑے گمزدہ رہے کافی ٹائم تک پریشان رہے روتے رہے اللہ پاک سے دعا مانگتے رہے تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا کے خاص الفاظ سکھا ہے خاص ورڈ سکھا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان ورڈز کے ساتھ دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرمالی کیا فرمالی وہ دعا قبول فرمالی اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کی جو پریشانی تھی جو آپ پر غم تھا وہ سب کا سب دور ہو گیا سمان اللہ اچھا یہ جو قصہ آپ نے سنا ہے اس میں ایک بات میں معلوم کرنا چاہوں گا جھوٹ بولا کس نے بولا شیطان ہے تو سب سے پہلا جھوٹ کس نے بولا شیطان ہے اب جو کوئی بچہ جی جھوٹی قسم کھائی تھی تو اب ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹ بولنا کس کا طریقہ ہے شیطان جو بات ہے آپ سچی سچی بتا دیں امی کو کاری صاحب کو اپبو کو سچی سچی بتا دیں جھوٹ بولنا اچھا طریقہ نہیں ہے بیڈ حیبٹ ہے جھوٹ بولنا بلکل بری بات ہے اچھی بات بلکل نہیں ہے آپ سے بھی انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کے آخر میں کوششن آنسر کریں گے تو آپ اس کے لئے تیار رہیے اور توجہ کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا تو آپ اس کے جواب دیں گے اچھا بچوں یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے شاہ صاحب یہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے واقعہ اس کو آسان انداز میں آپ کے ساتھ بیان کیا گیا آپ کو شیئر کیا گیا اچھا اس سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نکلتا ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ بھی اور مدین سے کے ناظرین بھی کہ کسی بھی انسان کو یہ رائٹ نہیں ہے یہ حق نہیں ہے کہ وہ حضرت آدم عریف صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی وجہ سے غلط کہے کیا بچوں کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ حضرت آدم عریف صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی وجہ سے غلط کہے کیونکہ حضرت آدم عریف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے بہت بڑے نبی تھے تو جو حضرت آدم علیہ السلام کو غلط کہے گا تو اللہ پاک کو ناراض کرے گا اگر کوئی آدم علیہ السلام کو غلط کہتا ہے تو وہ خود غلط ہے بلکل وہ خود غلط ہے اگر کوئی آدم علیہ السلام کو کہتا ہے غلط ہے تو وہ کون ہے وہ خود غلط ہے وہ خود غلط ہے ملکہ ملکہ کون ہے وہ وہ خود غلط ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ وہ غلط ہیں تو وہ خود غلط ہے بلکل صحیح تو پیارے بچوں ہمیں پتا چلا کی انفرمیشن سے کہ ایک تو تھا ایگو جو شیطان کے اندر تھا کیا تھا بچو ایگو اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا تو یہ بھی ہمیں بتا چلا کس کی عادت ہے شیطان کی بیڈ حیبٹ اس کو یوں کہتے تکبر تکبر میرے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ چیز ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو یہ خراب ہے اسی طرح بہت ساری چیز اببو نے گاڑی لے لی کیا لے لی اببو نے گاڑی آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہو گئی اب نہیں گاڑی اچھی گاڑی ہے اب کوئی بچہ آپ کی گاڑی کے پاس آکے کھڑا ہو گیا ہاتھ لگا رہا ہے تو بات بچے کہتے ہیں ہٹو نا ہماری گاڑی ہے ہماری گاڑی کوئی ہے تو اس طرح یہ اچھی بات صحیح صاحب اس میں کیا فرمائیں گے آپ جیسے اسکول کے ہوتا ہے سیشن کا اسکول میں بہت بچوں کا یہ ہوتا ہے ذہن کہ پوزیشن آ رہی ہے زیادہ مارکس آ رہے ہیں تو وہ اب دوسروں کو سمجھ نہیں لگتے کچھ بھی یہ تو قدم قدم پر ہے اسکول میں بھی یہ ہے جہاں ٹوشن جائیں گے اچھا اس طرح جو ابھی آئے ہیں آپ چینلز پر آپ کے کزن ہوں گے آپ جب جائیں گے میں تو مدنی چینل پر آتا ہوں اب وہ نہیں آتا بچھارا تو اس کو کیا بولیں گے تم تو آتے بھی نہیں ہو یہ بولیں گے اب آپ پاپو بچے بولتے ہیں میرے کو دو کھلونا کیا بولتے ہیں کھلونا دے مجھے بھی اچھے کیا بول رہا ہے یہ زور سے بولے زور سے زور سے بچے بولتے ہیں مجھے بھی کھلونا دے اچھا یہ بڑی اچھی بات کی بہت بہت ماشا اللہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض بچے جیسے ہمارے پاس کھلونا ہے ان کے پاس کھلونا ہوگا تو اب بعض بچے جب ان کا کھلونا دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں ہمارا کھلونا ہمیں بھی دو کھیلنے کے لئے دو تو بچوں کو مانگنا نہیں چاہیے ادھر ہم کیا بولیں گے اگر آپ کو کسی کوئی چیز اچھی لگ گئی تو آپ نے وہ چیز مانگنی نہیں ہے مجھے دیتے مجھے دیتے ہو سکتا آپ لیں اس سے اور وہ چیز ٹوٹ جائے تو آپ نے کسی سے کوئی چیز یہ ہاتھ ہے کیا ہے بچوں کس کس کے پاس ہے ہاتھ یہ ہاتھ اچھا ہے یہ دینے والا ہاتھ ہے یہ ہاتھ یہ اچھا ہے اور یہ تو بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے دے دیں دے دیں تو اس طرح حمزہ نہیں کرنا چاہیے دوسروں سے چیزیں نہیں مانگنا چاہیے اس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا کرنا چاہیے وہاں ہاتھ اٹھانے چاہیے اچھا ایک اور بات ہم نے کل سیکھی تھی اور آج بھی سیکھی ہے آج کا جو امپورنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بدلہ لینا ریونج جسے کہتے ہیں بچوں ریونج کہ بدلہ لینا بھی اچھی بات نہیں ہے بدلہ لینا اچھی بات نہیں ہے اسی طرح شیطان نے جھوٹ بولا تو جھوٹ بولا کس کا کام ہوا یہ بھی شیطان نے کام ہوا تو ایک نعرہ لگا دیں مل کر نعرہ لگائیں گے مل کر شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گا شیطان کے خلاف جنگ کوئی نمان سے اوپر آواز نکال کہ نعرہ لگا ہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گا یہ آپ آپ مائیک میں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گا ان کو دیں یہ رہے گی یا رہے گا رہے گا شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گا جھوٹ والا بھی لگاتا ہے نا کوئی گی گی گے نہیں ٹھیک ہے شیطان کے خلاف اعلان ہے جنگ اعلان ہے نہیں ہے اب یہ یوں ہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی اب میں بسوں شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی ماشاءاللہ بھئی جوش میں آگئے ہیں نعرے سے تو بچے جوش میں آتے ہیں کچھ کالز کی جانبی بڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہاں پر بچے کی سنداز سے جو ہمیں باتیں سنا رہے ہیں میرا نام محمد عمر فاروق ہے میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں کل ہم نے سکھا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اور شیطان کافر بن چکا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا اچھا بتا ہے ماشاءاللہ جی میرا نام دیگبانور ہے میں لہور سے بات کر رہی ہوں مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کرس بہت اچھا لگ رہا ہے کرس منی چینل ہمارا منی چینل ہمارا منی چینل جی نیکس کال واہ کنٹ سے بول ہی ہوں آج کے سوال کا جواب اسلام فور کرس ہے اچھا یہ شروع میں پوچھا جی نیکس میرا نام عروت ال ایمان ہے اور میں صبح پنجاب کھانگا ڈوگرہ سے عرض کر رہی ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے اسلام فور کٹس کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جی نیکس کال میرا نام محمد عسید رضا تاری ہے میں مرکزل اولیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا رکھتا ہے آج کے سوال کا جواب ہے اسلام فور کٹس جی ماشاءاللہ ہمارے پرگرام کا نام کیا ہے بچو اسلام فور کٹس بس بس اب مجھے یہ بتائیے کون کون سے دن ارے بھائی یہ بتائیے کہ یہ پرگرام کون کون سے دن آپ دیکھ سکتے ہیں پی پی منگر جمعیرات ہفتہ ہفتہ یہ پانچ دن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کل تو نہیں ہوگا انشاءاللہ ہفتے ہوگا اب مزید کیا کہیں گے آپ انشاءاللہ اب یہ تین باتیں آپ نے لکھی بھی ہوں گی مدین شلال کے ناظرین کو بھی چاہیے کہ وہ لکھ لیں پہلی بات کیا تھی جھوٹ بولنا شیطان کی عادت ہے دوسری بات کیا تھی بدلہ لینا اچھی بات نہیں ہے اچھا تیسری بات جو کل ہم نے سنی تھی کہ ایگو دوسروں کو کم سمجھنا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اب انشاءاللہ ہم کوشن آنسر کی طرف بڑھیں تو بچوں اور لوگ سے یار ہیں سوالات ہو رہے آپ سے آپ سے کوشن آنسر ہوں گے ہاتھ کھڑا کرنا ہے صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے میرے بچے سیئے صاحب جنس کو بولیں گے تو انہوں نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے پہلا سوال کوشن نمبر ایک شیطان کس وجہ سے برا بنا آپ بتائیے بھائی اسامہ شیطان قائدے میں قائدے میں لکھا آئے گا قائدے میں لکھا آئے گا نہیں رکھیں شیطان نے نمان صاحب آپ نے خاموش رہنا ہے اور جس سے پوچھا آئے گا صرف وہ ہی بات کرے گا جی شیطان نے جھوٹ جھوٹ شیطان نے جھوٹ کرنے کا بولا تھا شیطان نے جھوٹ کرنے کا بولا تھا آپ بتائیے یہ بھی جواب ہے اور دوسرا جواب تھا شیطان نے عالم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو وہ برا بن گیا کوشن نمبر دو شیطان کو جب اللہ پاک نے نکال دیا اس کی ویلیو گر گئی تو اب اس نے کیا موقع ڈھونڈا وہ کیا موقع ڈھونڈنے لگا چلیں آپ بتائیے آپ بتائیے مائک میں مائک میں بدلا جی بلکل درست جواب شیطان جو ہے بدلا لینے کا موقع ڈھونڈنے لگا جب کیا کہیں گے سبحان اللہ شیطان جو ہے بدلا لینے کا موقع ڈھونڈنے لگا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے وہ بدلا لے لے تو یہ بدلا لینا اچھی بات نہیں ہے کوشن نمبر تری اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو کہاں رہنے کی اجازت دی نمان بتائیے بس ہاتھ کھڑا ہو گیا لیکن اس کے بعد کچھ پتا نہیں ہے جی آپ بتائیں رمین جنت جنت پلکل درست جواب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں رہنے کی جگہ دی کوشن نمبر فور جنت میں کیا کیا کھانے کی اجازت دی لبائی لبائی بتائی آپ بتائی حمدہ باتے جو بھی جو بھی جو بھی چاہیں وہ کھا سکتے ہیں لیکن کچھ اور بھی تھی رسٹرکشن آپ بتائیے ایک اور بات تھی مائک دے ان کو مائک دیں سیدھے ہاتھ سے مائک لیں سیدھے ہاتھ سے لئیے گا ٹھیک ہے جی آپ بتائیے وہاں پر ایک پیر ہے اس کے لئے پل ہیں وہ نہیں کھانا بالکل درست جواب ایک درخت کے پل کھانے سے منع فرمایا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا آپ نے کوشن نمبر فائی جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ پاک نے منع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کیوں کھایا یہ کون بتائے گا سوچ سمجھ کے جواب دینا جہاں چلے آپ بتائیں لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے جھوٹی خسم گائی تھی یہ نا میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں بالکل درست جواب ماشاءاللہ 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 زبردست ہو گیا یہ تو ہمارا یہ سیگمنٹ بھی آج حمدللہ اچھا یہ حضرت آدم علیہ نبیینہ والے صلاة و سلام کے ٹاپک پر جو ہم نے کچھ باتچیت بچوں کو بتائی اور آج آپ لے کر آئے ماشاءاللہ مدنی بھولا دیتا آدم علیہ السلام کے مطالق اور کچھ ہم کالز لے دیں دیکھتے ہیں کہ وہ بچے آپ سے کیا بات کر رہے ہیں دیکھتے ہیں میرا نام زویریہ فاتمہ تاریہ ہے میرا نام آمہ بیتور نتاریہ ہے میرا نام لائرے فاتمہ اتاریہ ہے میں کامرا سے بولے نہیں ہوں ہم آج آپ کو مدنی مقصد سنائیں گے مجھے اتنی اور سائز دنیا کے لوگوں کی لاب کی کوشش کرنی ہے جزا کرنا ہوں خیرہ آمین ہم آمین یہ بتائیے یہ جو بچی آئیں یہ تین وہی ہیں جو پہلے بھی نیا کال کی تھی اسی آج کے پرگرام میں یہ ایک نیا انداز آگیا ہے کہ تین بہنیں ہیں تو تین بھائی ہیں کوئی تین بھائی بھی آئی ہیں بہنیں آ چکے ہیں تین مرتبہ اور جو بچے اس انداز سے ہمیں کال کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ نیا اسٹائل ہے جزا کر اللہ خیرہ اسی طرح مدنی چینل دیکھتے رہی اور آخر میں آپ نعرہ لگاتے ہیں کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل نیسٹ کال دیں میرا نام ہے محمد رضا کارجی تاریخ اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے اسلام فار کٹس جی ہاں ہمارے پرگرامز کا نام ہے اسری کار جی نیسٹ میں محمد حسن رضا واہ کینٹ سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب اسلام فار کٹس ہے اچھا جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اپنا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یہ یوٹیو پر ہمارے پرگرامز اسلام فار کٹس ملائدہ فرما رہے ہیں تو آپ ادھر بھی اپنے تاثرات دے سکتے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات یا آپ کے باتے یا آپ نے سوالات کے جوابت دی ہیں وہ انشاءاللہ اپنے پرگرامز سے شامل کریں اب ہمارے ساتھ جو ہی یہاں پر بچے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی کچھ نہ کوئی سنائیں احمد اپنا ارے بھائی نام کیا حمزہ حمزہ کوئی نات پڑھنے ہم حمزہ سے نہ سنتے ہیں حسبی ربی جلالہ علی وہ تو آتی ہوگی نا چلیں آپ سنائیے یہ بچے ان کو دیں آپ کو بھی نہیں ہے سراج پڑھے گی میری الفتمہ دینے سے یوں ہی نہیں میرے آف کا کروں دا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب لکھیں دیکھیں چوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفتمہ دینے سے یوں ہی نہیں میرے آف کا کروں دا مدینے میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ ہم کالز کی جانب بڑھتے ہیں پھر آپ لوگی طرح میرا نام محمد سجاد ہے اور میں پشاور سے بات کر رہا ہوں سب سے پہلا جھوٹ شیطان نے بولا جی سب سے پہلا جھوٹ شیطان نے بولا درست میرا نام ایمن اتیاریا ہے آپ کے سوال کا جواب ہے سب سے پہلا جھوٹ شیطان نے بولا سب سے پہلا جھوٹ شیطان نے بولا یہ بچوں کو بات ذہن نشین ہو گئی ہے یہ بڑوں بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتی یہ بات اچھا یہ جو ہے کہ شروع میں اگر اس عمر میں ان کی بات ذہن میں بیٹھ جائے انشاءاللہ اس کا اثر کافی کافی ٹائم تک رہے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک اور کال لیتے ہیں تو میرا نام محمد عمر فاروق اکتاری ہے میں سردارہ بیل فیصلہ بیل سے ارض کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے بولا یہ تو بچوں کے ذہن میں بیٹھ گئی تو جھوٹ بولنا بری بات ہے جھوٹ ہمیں نہیں بولنا چاہیے عبدالماجد بھائی اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء تو آئندہ آپ کیا ٹوپک ہوگا کچھ ہے ابھی تو فیلالی نہیں کیا چلیں جی آئندہ ہفتے والے دن انشاءاللہ سیگمنٹ آپ دوبارہ دیکھ سکیں گے کیا کہیں گے مدنی کسوٹی کا بہت دل چاہ رہا ہے بچوں کا ٹھیک ہے جب ہوگی تو آپ کو نظر آجے گی مدنی کسوٹی آگئی ہے تو اب ہم نیکس سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے آنگری سیگمنٹ اس میں آپ بچے انشاءاللہ کلام سنیں گے اور ناتخہ ہمارے ساتھ بچے ہوں گے جو آپ کو بہت پیارے انداز سے کلام سنائیں گے مجھے امید ہے اور آپ کو مدہ آئے گا اور سب بچے مل کر ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے تو پیارے بچوں نیکس سیگمنٹ اگلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے محفل نات سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم تو بچوں کی محفل نات شروع ہو گئی ہے اور یہ آپ سیگمنٹ ہمارا ملائدہ فرما رہے ہیں تو پیارے بچوں ایک بات یاد رکھیں ناتخہ بیٹھے میں کون کون سے ناتخہ ہے ہمارے نام کیا آپ کا محمد انہ سبتاری مائک میں مائک میں مائک میں علام فرید قادری سید حمزہ علی قادری محمد حسان رضا تاری محمد وسامت تاری محمد مدنی رضا تاری یہ بھی اچھی بات ہے جب آپ اپنا نام بتائیں تو پورا نام بتائیں جب کوئی آپ سے پوچھے آپ کا نام کیا ہے وہ اچھا لگا کہ محمد حسان رضا تاری اور جو آپ کی نسبت ہے آپ امیر علیہ السلام سے مرید ہیں اس نسبت کا بھی ہمیں اظہار کرنا چاہئے اچھا ایک بات اور یاد رکھیں جب بھی ہم نے نات پڑھنی ہے تلاوت کرنی ہے یا کوئی پرگرام کرنا ہے وہ کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لئے اللہ پاک کی رضا بس اللہ پاک راضی ہو جائے اس لئے میں یہ کام کر رہا ہوں اگر میں اچھا لگوں میری عواد اچھی ہو میں اس سے زیادہ پڑھ لوں میں اس سے کم پڑھ لوں تو یہ نیتیں اچھی نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی محفل میں جائیں اور آج کے ہی پرگرام کے اندر یوں ہو جائے حسان بھائی نے زیادہ پڑھ لیا تو وہ اسام بھائی کہہ رہا ہے بھائی انہوں نے زیادہ پڑھ لیا ہم اس سے ایک نات پڑھوا ہے ان سے دو پڑھوا لی تو جس نے جتنا پڑھ لیا آپ خوش رہے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے وہ پیارے بچوں آواز نہیں دیکھی جاتی اس کی بارگاہ میں دل یعنی کہ یہ کام کیا کس کے لیے یہ کام کس نے اچھے دل سے کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پر جو ایک کچھ عورتیں تھی وہ سلام پڑھ رہی تھیں سلام پڑھ رہی تھیں ادھر ہی ایک بڑی عورت تھی جو کہ سلام پڑھ لائی تھی لیکن اس کے ٹوٹے پوٹے الفاظ تھے اب کوئی بولا ہوتا اس کی آواز کیسی ہوگی اس کا طرز میں وہ جو حواتین تھی دوسری عورتیں جو تھیں وہ کتابوں سے دیکھ کر اشار پڑھ رہی تھی تو اس بڑیہ کو اچھا لگ رہا تھا لیکن اس کا دل ٹوٹ گیا کیوں کہا یہ تو اتنے اچھے انداز سے پڑھ رہی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا ٹوٹا پھوٹا سلام کہاں پسند آئے گا میری آواز میں ٹوٹی پھوٹی آواز میں آپ کو کہاں پسند آئے گا یہ تو اتنی اچھی پڑھ رہی ہیں ان کا پسند آئے گا کہتے ہیں جب وہ بڑیہ سوئی تو رات خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا ہم نے سب سے پہلے آپ کا سلام قبول فرمایا ہے تو اصل تو یہ ہے کہ نادخانی کرنی اللہ پاک کی رضا کے لئے بس اللہ پاک راضی ہو جائے تو ہم حمد باری تعالی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم کون سنائے گا بھئی کون پڑھے گا آپ پڑھیں گے اور آپ دونوں مل کے چلیں جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علا مہ سل اللہ رو کریں صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ ہو اللہ ہو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزوں جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو عرشی پر غیم اگر عرشی پر غیم اگر عرشی کو جوست جو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تو کسی جا نہیں اور ہر جاغت تو کسی جا نہیں اور ہر جاغت علم و قدرت سے گھر جاگے تو کو پکو تیری جل میں گھر ہر جگہ اے اکو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بک آئے نور ہو اپنا ظلمت قدا جگمہ گا اٹھے دل چگرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 ہو یہ کیا سنائی ہمیں ہمد باری تعالیٰ کچھ بچے نات بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے کہ حمد کیا ہے ناشریف کیا ہے منقوت کیا ہے مناجات کیا ہے تو اگر ابھی سے آپ کو معلوم ہوگا تو آگے جب آپ کی عمر بڑھے گی تو آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں ابھی بتا سکتے ہیں اگر کوئی بچہ کہتا ہے یہ نات پڑھی تھی تو آپ کیا کہیں گے اس کو یہ نات نہیں ہے بیٹا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے اپنے دوسرے دوستوں کو بتانی ہے ماشاءاللہ تو ہمد ہم نے اپنے پرگرام میں شامل کریں اب نات کون پڑھے گا ابھی کس کی باری تھی کوئی بنا تو ہوگا نا آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ پڑھیں کونسی نات پڑھیں گے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں جو ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں جی جی اچھا یوں اور کون کون ہے نات خان آپ آپ بھی نات پڑھیں گے کونسی پڑھیں گے کوئی سلیکہ ہے آپ کونسی پڑھیں گے آپ تو کل بھی آئے صبح ہوئی تہبہ میں ہوئی آپ بھائی بے خود کی اتنے سارے نات خان اتنی ساری ناتیں آج تو چلیں دو دو شیر ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے دو دو شیر تاکہ سب کی باری آجائے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ جو گو چکا گئے جو ہوگا حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گئے خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے سغابا حضور جانتے گئے کہ جانتے تھے سغابا حضور جانتے گئے جو گو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے گئے وہ مومینوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کانوں سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے جو گو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو ہم نے ہر کام کس لیے کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے تو جتنا پڑھنے کو مل گیا اس پہ خوش رہنا ہے ٹھیک ہے کہ نراض نہیں ہونا ہے کہ مجھ سے ساتھ پڑھوائے نہیں اگر ایسا ہو گیا کسی بچے کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا تو وہ کیا بولے گا کچھ بھی نہیں بولے گا ٹھیک ہے تو کسی کا اظہار نہیں کرنا ہے کہ مجھ سے پڑھوائے نہیں کسی بچے کو موقع نہیں ملے اب وہ جو بڑیا جو تھی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی تھی اب اس کے دل میں خیال آیا اور وہ رنجیدہ ہو گئی پریشان ہو گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہاں پسند آئے گا تو وہ رنجیدہ ہو گئی پریشان ہو گئی تھی پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کرم فرمایا کسی کا پڑھنا قبول ہو جائے چلو اس نے تو پڑھ لی ہے نا تو دل بڑا رکھنا ہے کیا کرنا ہے ما شاہ اللہ جی اچھا پڑا اگر اچھا پڑا ہے تو ٹھیک ہے جی اب کون پڑھنے جا رہے ہیں سیدھی طرف فرید عالم کون ہے بھئی چلیں جی فرید عالم صاحب کو درہا مائیک دیں ان کے ساتھ کون پڑھے گا دوسرے مائیک کی بھی آواز بڑھائی ہے نا چلیں شروع کیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام شروع کیجئے کوئی صلی کا ہے آرزوں کا نہ بندگی میرے بندگی ہے کوئی صلی کا ہے آرزوں کا نہ بندگی میرے بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے باتیں اب تک بنی ہوئی ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا ایسا نے کیوں اٹھا ہے کسی کو حالات کیوں بتائے کسی کا ایسا نے کیوں اٹھا ہے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگے تم ہی دوگے تم ہی سے مانگے کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی صلی کا ہے آرزوں کا ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا جب کوئی ناک پڑھتا ہے تو جب مائک ہوتا ہے تو ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تات ساتھ اور جب مائک نہیں ہوتا تو پھر نہیں پڑھ رہے ہوتے ایسا کیوں ہوتا ہے مائک ہو یا نہیں ہو اور ہمیں پڑھنا چاہیے اگر وہ کلام پڑھ کے مل کر پڑھنے والا ہے تو پڑھنا چاہیے اور آقا صلی اللہ ہم سنتے ہیں کیا تا آپ کا کلام کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور جیسی بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ایسی بنا کے ہی رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں زوالِ نعمت سے محفوظ رکھے اب اور کون کون سے کلام ہے کونسا آپ کا کلام کونسا ہے سنتے ہیں کہ مہاشر میں صرف ان کی رسائی آپ واہ کیا جود و کرم ہیں سلام پڑھیں گے چلیں جی اب یہ سنتے ہیں کہ مہاشر میں یہ سب کو یاد دیوگا اب سب مل کے پڑھیں گے جھم جھم کہیں سنتے ہیں کہ مہاشر میں صرف ان کی رسائی ہے اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سب نے سب مہاشر میں لے 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 ل اب تیری دعائی ہے بتنا میں شک کیا تھا آقا ولدہ بارزا ولدہ بتنا میں شک کیا تھا آقا ولدہ بارزا ولدہ بر ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے کے محشر میں صرف ان کی رسائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبان اللہ تو کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا پڑا آپ نے سنتے ہیں جو سود لگا رہے تھے آواز کا ایسے اچھا کر رہے تھے جی اب کون پڑے گا بھئی آپ کی جانبی بات ہے ماشاءاللہ 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 پینے کو تو پیلوں گا پر زیزرا سی ہے اج میر کا ساخی ہو بغدا دیکھ میں خونا اج میر کا ساخی ہو بغدا دیکھ میں خونا آدل میں تجھے رکھ لوں آدل میں تجھے رکھ لوں سبان اللہ سبان اللہ جو اسکرین پر بچے بیٹے میں نات خانی شروع ہو گئی ہے نات خانی جاری ہے اچھا جی نات تو چل رہی ہے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کوئی ایسا شیر سنائی ہے جس میں استاد آتا ہو کس نے ہاتھ بلند کیا آپ سنائیے مائک ہوگا مائک میں سنائیں گے ناظرین کس نہ سنیں گے سیدھے ہاتھ سے دیں اب میں آپ کو لفظ دینا شروع کروں گا اور آپ نے لفظ سے شیر سنانا شروع کرنا ہے استاد کی کرتا رہو ہر دم میں اطاعت چلیں کوئی ایسا شیر سنائیے جس میں پھول آتا ہو سن کا ہاتھ بلند ہو گیا چلیں آپ کی بھی ذن میں آ گیا آپ کا کونتا شیر ہے پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پھول پھول کیا ہے ہر پھول میں وہ تیری ہر شم شما میں زو تیری ہر پھول میں وہ تیری ہر شم شما میں زو تیری بل بل گئے تیرا بل بل پھول مان lige پھول ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں مائک کا نہیں ہے ہاتھ بڑا ہو جائے گا آپ کا کیا ہاتھ تو وہی رہے گا چلیں ترج میں ہو جائے مسلک کا تو امام گئے علیہ سکادری تدبیر تیری دام گئے علیہ سکادری چلیں جی کوئی ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ قادری آتا ہو آپ مائیک ہاتھ میں لے لیا قادری صاحب نہیں نہیں آپ کی باری ہے نا کچھ سوچیں دو کچھ سوچیں میں اشارہ دوں آپ کو آپ نے ابھی تک پڑھا بھی نہیں ہے نا ہم سلام پڑھتے ہیں سلام میں میں وہ میں وہ سنی اب تو آجائے بچے آپ طرز میں ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری پرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری پرنے کے بعد میرا ناشا بھی پڑھے گا ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سب نات کھائیں میں فی لوگر ہمیں بھی جاتے ہوں گے مدین چینل پر بھی پڑھتے ہیں ایک شیر شروع کر دیا پڑھنا اور اگلا مصرہ بھول گیا ہے ایسا ہوتا ہے آپ کیا ہے ہاں ہوتا ہے ایسا تو پھر کیا کرتے ہیں اس وقت آپ کیا کرتے ہیں ابھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے تو ایسے چینج کر دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے لیکن اپنے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہئے آپ پھر کتاب کو دیکھ کر رکھیں کتاب سے دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو غلط ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اب کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں بچے کیا باتیں کر رہے ہیں کالز دیجئے پر نبی پر پر آ رہا ہوں گا پر ہی رحمتی کام ہوگا کبھی تو قسمت پھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی شکریہ جزاک اللہ خیرہ نیکس کال میں لہو خور سے بات کر رہا ہوں میرا نام محمد زودہ فالبیر ہے میں ناچنا ہوں گا اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کی مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سہر بے سہارے سلام کہتے ہیں اچھا یہ کیا پڑھ رہا تھا یاد کرتے ہیں وہ آپ پڑھ رہے تھے اچھا یہ بھی ایک ہے شاید مجھے ہی سمجھ میں آیا کہ آپ پڑھ رہے ہیں جو لکھا وہاں شاعر نے وہ ہی پڑھنا چاہیے اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنا چاہیے اور یوں ہے کہ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی اب انہوں نے کہا میں ناچ پڑھتا ہوں اور کیا پڑھ دیئے تو یہ بچوں معلومات ہونے چاہیے یہ سلام ہے سلام کا ایک شیر سناوں گا اب ہم ایک آخری کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ صلات و سلام کی جانے میں زنیرہ کراچی سے بات کر رہی ہوں میں آپ کو ناچ سنانا چاہتی ہوں اب تو بس اے کہ ہی رون ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی رون ہے کہ مدینہ دیکھوں اخری بات مکانا نک دنیا دیکھوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اسی کے ساتھ ہی ہمارے پرگرام جس کا نام ہے اسلام فور کرس کب وقت جو اختتام ہوگا ختم ہو رہا ہے اب میں صلات و سلام کی جانے بھی جائیں گے اب ہم مل کر سلام پڑھتے ہیں سلام کھڑے ہو کر عدب کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور صلات و سلام کے دوران ہی ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ جی یہاں آجائیے جانے شروع کریں مدینہ کے ظاہر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا مدینہ کے ظاہر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا بڑی چاہتوں سے ہے اس دل کو پایا پڑا ہی رہو دل نہ چھوٹے تمہارا بڑی چاہتوں سے ہے اس دل کو پایا پڑا ہی رہو دل نہ چھوٹے تمہارا نہ جاؤں گا بڑی چھوٹے تمہارا سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا دکھا دو نس کو وہ دل کش نظاریں تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے دکھا دو نس کو وہ دل کش نظاریں تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے یہ بات بسد اگ تیرام ان سے کہنا سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لگو سلام علیکم ورحمت اللہ محمد سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم محمد سلام علیکم بچکم دنی چینل آگیا کیا بات ہے گوووووووووووووووووووو